میرے ساتھ چار اور خاص میمان ہیں میرے ساتھ پنڈی سوریندر شرمہ جی ہیں میرے ساتھ مہند نول کی سورداز تھوڑی دیر میں جڑیں گے رویندر کمار جی جڑیں گے میرے ساتھ تھوڑی دیر میں اور مہندر شاولہ میرے ساتھ ہیں مہامن لیشور مارتن پوری جی میرے ساتھ ہیں وپل گرگ جی جو کہ آشارام کے فولوئر ہیں وہ میرے ساتھ ہیں لیکن میں اپنی بحث کو آگے بڑھا ہوں اس سے پہلے وپل سے سواد پوچھنا چاہتا ہوں وپل جو ہیں وہ سمرتھک ہیں آشارام کے یا یہ کہیں کہ وہ فولوئر ہیں میں جانا چاہتا ہوں یہ سنت ہے یا سنگٹیت اپرادی کیونکہ آج جو ان کا ٹریٹمنٹ ہوا ہے پنڈی جی میں بتانا چاہتا ہوں مہامن لیشور جی کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کم سے کم پولیس کی بارہ گاڑیاں تھی اور ایک وہ جو وین ہوتا ہے بڑا والا جس پر کئی سارے پولیس والے ہوتے ہیں سرف جج کی سرکشہ دینے کے لیے تو یہ سنت ہے یا سنگٹیت اپرادی ہری ہری نندہ سنہی جکانہ ہوئی پاپ گوھات سمانہ تو سنت ہے یا نہیں یہ تو باپو کے سادق جانتے ہیں میڈیا والوں نے ایڈی چوٹی کا جوڑ لگا لیا ہے پچھلے پانچ سالوں میں لیکن باپو کے سادقوں کی شدہ ابھی برکرار ہے اور یہ اس کا پرٹیکش پرمان ہے کہ جوپور میں 144 دھالا پنس کو لگانے پڑتی ہے ہی بتا ہی within گولی مار دی تہلید ہے گھنیاد blake آری جس کی جامانت مادی ہو آسرام کے گھنڈ میں گولی مارتے ہیں کیسے گھنڈی بار دی میں آپ سے ہر جڑ کے ونٹی کرتا ہوں کم سے کم گانڈی جی کے بارے میں اس اپری شبکو کا استعمال نہ کری مجھے بولنے دیجئے گاندھی جی کو نہ کیچیں آٹھا رہا ہم کی ماملے میں گروہ جی نے کل بولا کہ ہم گاندھی بادیاں ہمارے صادق ایسا نہیں کرتے پھر بھی اگر پورٹیکٹیو میجرے پولیس لے رہی ہے تو وہ ان کی اچھا یہ راج سرکار وہی تو میں پوچھ رہا ہوں یا ابھکت ہے اندھ بھکت ہے یا پھر آتنگووادی جن کے لیے اس طرح کا انتظام کیا جا رہا ہے ایسا کیوں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا ہندو دھرم اتنا خطرے میں ہے یہ تو ہندو دھرم کبھی خطرے میں نہیں ہو سکتا میں ٹھیک ہوں مہتمہ جی ہندو دھرم کبھی خطرے میں نہیں ہو سکتا اور ایسے پاکھنڈیوں اور ڈھونڈیوں سے خطرے میں ہو ہی نہیں سکتا یہ فلسپی اگر کسی کو مارنا ہونا تو کسی کو فاسی پل اٹکانے سے پہلے جیرے جیرے اس کی بدنامی کر دو تو یہی پروپوگنڈا سرکار اور میڈا کے دوارہ پچھلے پان سالوں سے چل رہا ہے اچھا یہ پروپوگنڈا کا موقع کس نے دیا اچھارام اگر مڑا ہی کٹیاں میں اس بھالکہ کو نہ لے جاتے اس کے ساتھ اس طرح کی جو جبردستی نہ کرتے تو ہم کا کیا سپنا آتا کہ اچھارام نے ایسا کیا ہے اگر اس کی اف آئی آر نہیں ہوتی تو میڈیا کیوں اچھارام کے خلاف بولتا میڈیا ان کا انٹیویو دکھاتا نا آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کسی نابالک کی عجت کو اگر میرے چینل پر اشارہ جائے گا تو میں اس کو قطع برداشت نہیں کروں گا میں ایک بریک لیتا ہوں یہاں بات ایک نابالک بالکہ کیوں رہی ہے نہیں نہیں یہاں بات ایک نابالک بالکہ کیوں رہی ہے میں نہیں چاہتا کہ میرے چینل پر کسی کی عجت ہوں بابو بکرونوں کے ساتھ رہے ہیں ان کا بھی پاپ بجنامی کر رہے ہیں تو اس کی بات نہیں ہے کیا اس کی مان مر یاد نہیں ہے کیا لڑکی نے تو پانچ سالوں سے بکھیڑا کری رکھا ہے اب ایک گھنٹے کا کسی لینے آ جائے گا اس کے بعد آپ دیکھنا کیا ہوتا ہے ساڑھے چار سال کا سنگر ساڑھے چار سال گھر میں بندے رہنا ساڑھے چار سال پولیس کے پہرے میں رکھنا اور ساڑھے چار سال تک آتن کے سائے میں جینا کہ کہیں گولی نہ مار دی جائے ایوال وہ ایک لنکی نہیں اس بابو کے کرو سادک جن میں بند ہو گئے ہیں اور پانچ سال سو چابیٹ کر رہے ہیں اس بیٹی کا بھرش ہے کیا ہوتی ہے اگر آج آج سبوتوں کو دیکھے گی وہ لڑکی اس بات کو ایسے مجھ پر بات کر رہی تھی یہ ہمارے بکیل نے سبوتوں پر وہاں پر درج کر آیا ہے میں بلکل درج کر آیا ہے اور یہ ریکارڈ کر رہے ہیں دیکھیں 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 ریکارڈ پر ہوگا ریکارڈ پر ہوگا پر میں اپنی چینل میں میں اپنے چینل میں ایک نابالی کی عجت بلکل نہیں اچھا لوں گا بارہ بار انہوں نے ریپ کے لیے اپلائی کیا ہے لیکن آخری بار میں بہت سارے بیل کے لیے اپلائی کیا ہے ماہب کیلئے کا غلط شرد کا استعمال کیا بیل کے لیے اپلائی کیا ہے اور بارہ کے بارہ بار ان کی بیل ریجیکٹ کی گئی اور ریجیکٹ کرنے کے بعد انہیں ایک لاکھ روپے کا فائن بھی لگایا گیا اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا کیس آشارام پر بنا ہے گواہوں پر لگاتار حملے لیکن میں آج ججمنٹ اور کسی بھی بات پر نہیں جانا چاہتا نہ میں جج ہوں بیپل جیسے میں اگری کرتا ہوں نہ وہ جج ہے نہ میں پروسیکیوشن ایجنسی ہوں ہم تو ان فیکس کے آدھار پر بات کرتے ہیں جو فیکس ہمیں ہمارے سوتروں سے ہمیں پروسیکیوشن سے ہمارے بارکی چیزوں سے ملتے ہیں میرے سیوگی روی شرما کے پاس چلوں گا روی مجھے یہ بتائیے کہ دو مددوں کا جکری کیا ایک تو جکری کیا انہوں نے کہ وہ لڑکی بالک ہے نابالک نہیں ہے دوسرا انہوں نے جکری کیا کہ ایک اور آتنے فون پر بات کر رہی تھی وہ پیزا مانگواتی تھی وہ برگر مانگواتی تھی اس کے اوپر بھوت کا سایا تھا تو ان جو فیکس ہیں ان کو کوٹ میں کس طرح سے کارنٹر کیا ہے بچاؤ پکشنے دیکھئے بچاؤ پکشنے کا تو سیدھے سیدھے یہ کہنا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا میں نے کہا رہا ہوں کہ پیڑیتا کے بچ کی درف سے سرکاری بچ کی درف سے جی جہاں تک بات ہے جو سرکاری پروسیکوشن کی اگر ہم بات کریں تو پروسیکوشن نے پورا لنک سٹیبلش کیا ہے جو فون کی بات چیت ہے کنورسیشن ہوا ہے چاہے وہ پرکاش کا کنورسیشن ہو شیوہ کے ساتھ میں چاہے شیوہ کا کنورسیشن ہو جو فرکونسی تھی وہ ایک آئیک بڑھ گئی تھی جس وقت یہ وعدات ہوئی اور اس کے بعد تک تو یہ لنک سٹیبلش ہوا ہے کہ ایک آئیک ایسی کیا باتیں ہو رہی تھی شیوہ کا فون اس میں ایک بہت مہتمون بھومی کا میں رہا ہے کیونکہ شیوہ کا جو فون تھا حالانکہ اس کا اونر وہ نہیں ہے شیوہ کے نام پہ وہ سم نہیں لیا گیا تھا جس کا کی بار بار استعمال ہوا پیڑیتا کو فسانے کے لیے ایک پوری کہانی بنانے کے لیے کہ اس کے اوپر بھوت پریت کا سایا ہے وہ سم کارڈ آشرم کے نام پر لیا گیا تھا ایک شیریز باقیزہ نمبروں کی لی گئی تھی اس میں سے ایک نمبر وہ شیوہ کا تھا لیکن یہ اسٹیبلش ہوا ہے کہ شیوہ اس فون کو استعمال کرتا تھا تو یہ ایک بہت اہم ثبوت ہے اور اس سے بچا پکش کے پاس اس کو کاٹنے کے لیے فیلال کوئی دلیل اب تک نہیں سامنے آئی ہے تو پورا لنک اسٹیبلش یہ تو پولیس نے چار سیٹی غلط کری ہے 376 جو لگایا ہے میں بہت ہوں آپ انویسٹیگیشن ایجنسی ہیں میں نے اپنے وکیل کا وہ سنایا ہے کل آپ وکیل مد بنیا آپ وکیل نہیں ہے آپ وکیل نہیں ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں آپ بتائیں 376 آپ گینگریک کی دارہ کیوں لگی آپ کو بتا ہے آپ کو بکیل نے بتا ہے کہ دلیلی جو لگے جب یہ بھی نہیں ہوا کے واقعہ اس کا یونت پیڑن کا آپ کو دکھائیں تیجنگن اوکراجی کا بیان جو بلکہ نہیں گئی کوٹ نے تو سکتہ سکتہ کیا ہے میں بلکہ میں سکتہ کو لیگری کرتا ہوں آپ کو میں بتا دوں یہ تو میڈیا نے چلا چلا کے میڈس کو ریپ بنا دیا پوسکو کیس میں آپ کو بتا کچھ جانکاری ڈھیک کر لیجی آپ جانکاری ٹھیک کیجئے اگر وہ کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو وہ شکریہ بیٹھتا باپوسا کے سنگھ کے دن پر کوئی ابراد کرنا ہوتا ہے خالی میڈیا پھوٹیز خراب کرتے ہیں آسارام کے لئے ان کو پوکسوں کے بارے میں جانکاری نہیں ہے لیکن میں ابھی سیدھے چلتا ہوں چکرپانی مہاراج کے پاس چکرپانی مہاراج جو ہیں وہ ایک ایسے مہاراج ہیں جو لگاتار ہمارے ساتھ آسارام کے سب سے سنگرش کے دنوں میں بھی وہ ان کے ساتھ تھی ہے تو چکرپانی مہاراج جی آج آپ کیا دعا کر رہے ہیں کہ چھوڑیاں ہیں آسارام دیکھئے دیکھئے ایسا ہے بلکل میں آج پرماتمہ سے پراتھنا کرتا ہوں کہ جو بھی سچائی ہو سامنے آئے اور نیائے ملے سچائی تو اس میں ہے آپ کی سچائی تو اس میں ہے کہ آسارام مہاراج جی یہ تو سنیے کہ سچائی تو اس میں ہے کہ آپ پہلے دن سے آسارام اور نارانسائی کا سمرتن کر رہے ہیں تو آپ کے حساب سے تو نیائے وہی ہوگا کہ آسارام اور نارانسائی چھوڑ جائے میں پہلے دن سے سمرتن کر رہا ہوں لیکن آپ پہلے دن سے بیروت کر رہے ہیں اور ہر سنتوں کا بیروت کر رہے ہیں اور اس لیے کر رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ان کو سجا مل جائے لیکن میں چاہتا ہوں کہ نیائے ہو جو سچائی ہو سامنے آئے اور ماننی یہ کورٹ جو ہے نشیت روح سے آج سامنے جو بھی آئے گا سچائی آئے گا ساتھ شکیہ دھارت میں آپ پہلے کہتے تھے کہ یہ غلط فسایا گیا ہے آسارام کو اس کے ساتھ غلط ہوا ہے میں تو چلیئے سادو سنتوں کا ویروتی ہوں میں ان تمام لوگوں کا اگر میں کسی ہندو ایکسٹریمسٹ علاقے میں جاتا ہوں تو وہاں پہ میں دوسرے کاس کا سمرتک ہو جاتا ہوں کسی مائنورٹی پاپولیشن کے اندر جاتا ہوں تو وہاں پہ ہندو کا سمرتک ہو جاتا ہوں میں یہ سنتوں کی بات کرتا ہوں اور ہندو ہوں اور سناتن دھرمی ہونے کے بعد بھی سنتوں پر سوال اٹھاتا ہوں تو آپ مجھے سنت ویروتی بتا دیتے ہیں اب یہ تو آپ کا ویویک ہے آپ کس پہ کیا لے اور ویسے بھی جی بالکل ہمارے سب نکھل ہیں جو کی آسارام کے دیفینس لوئر کے جونئر کاؤنسل ہیں آپ بتائیں کی کیا امید کر رہے ہیں آج کوٹ کے اندر کیا کچھ رہنے والا ہے اور خاص طور پر اس ملزم کے ساتھ جس کی ریجیکٹ ہو چکی ہے بارہ بار بارہ بار اس کی بیل ریجیکٹ ہو چکی ہے تو ایسے ملزم کے ساتھ کیس طرح کی امید کر رہے ہیں جی جہاں تک میرا ایکسپرینس بول رہا ہے اور جو بھی دوسرے لوئرز بھی ان کا بھی ایکسپرینس بول رہا ہے کہ یہاں پہ آج کنوکشن ہوگا ان کو سجا ہوگی اور سجا میں بھی منموم تین یرز کی امپریزنمنٹ سے لے کے جو دس سال چلے کے آج ہیون کاراوستے کی صدا کا جو ہے انمان ہے یہاں پہ آپ آسارام کی دیفنس لوئرکیٹ جنیل کانسل ہیں سر جی بالکل یہ پھر بھی مان رہے ہیں کہ آج سجا ہونے کا چانس وہ یہ لگ رہا ہے کیونکہ ان کے خلاف میں ایویڈنس ہے ان کے خلاف میں جو ثبوت ہیں اور جو گوانے بیان دیئے ہیں پروٹل نمبر پروسیکشن ویٹنیس 58 تھے اور اس کے لئے دیفنس ویٹنیس 31 تھے تو ان سب کے بیانوں سے اور جو جھرے ہوئی کراس اگزامنیشن ہوا ہے ان کے اسٹیٹمنٹ جو ہوئے ہیں اس سے ابھی تک ہی انمان لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں سجا ہوگی ان کو آپ کی طرف سے ایک بات کوٹ میں کہی گئی تھی اور تمام ڈاکیمنٹ دینے کی بات بھی کہی جا رہی تھی کہ جو وکٹم ہے وہ بالک ہے وہ نابالک نہیں ہے تو پوکسو ایکٹیو دھارا ہے وہ ہٹائی جائے یہ اس بات پر آپ کیا کچھ کہیں گے جی کچھ ثبوت ایسے ملے تھے کہ وہ جو نابالک لڑکی ہے وہ بالک اس سے پتیت ہو رہا تھا اس سے یہ سامنے آ رہا تھا کہ وہ بالک لڑکی ہے لیکن پھر بھی جج صاحب نے اس کو نہیں مانا ہے اور جج صاحب نے ہی بولا کہ وہ نابالک لڑکی ہے تو اس ایکورڈنگ تو یہ لگ رہا ہے کہ ان کو آج کنوکشن ہوگا ان کو سجا ہوگی آج شروع سے لے کا راست ہے کہ ہر پہترے میں ہر دعوں پر ان میں پھیل ہوئے ہیں آسا رام تو یہ مانا جائے کہ آج ان کے خلاف وہاں پر فیصلہ آنے والا ہے جی بلکل ان کے خلاف کئی عنوان لگایا جائے رہا کہ ان کے خلاف ہی آج فیصلہ آئے گا لیکن پھر بھی جج صاحب کے اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے جج صاحب جو مدوشتن جی شرما ہے ایسی ایسٹی کورڈ کے وہ ابھی جو فیصلہ سنائیں گے وہ ہی فائنل ہوگا لیکن ابھی تک انوان یہی لگ رہا ہے کہ اس میں آشا رام کو کنوکشن ہوگا سجا ہوگی اس میں تو دیکھئے یہ صاحب طور پر بات کہی ہے انہوں نے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آج یہ پوری امید کر کے چل رہے ہیں کہ کنوکشن ہونے والا ہے منیمم جو سزا ہے وہ دس سال کی ہے عمرکیت کی جو سزا ہے مرے شیک کو بیٹ تیریفیٹیشن چاہوں گا آپ نے کہا ہے دیفنس کاؤنسل کے جونئر آسسٹنٹ ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا اس کا مطلب ہے آشا رام کے وکیل کے اسسسٹنٹ ہوئے صحیح بول رہا ہوں گا میں جی جی بلکل جو آشا رام کے مطلب آشا رام کے وکیل بول رہے ہیں کہ ان کو سجا ہویا لگتا ہے مجھے تو لگ نہیں رہی ہے ہمارے وکیل ہے ہمارے وکیل ایسا خود کا بولیں گے کیا لگتا ہے کسی کا پیسہ وہ خرید بولا ہے آپ نے کیا مطلب ہے یہ سب آپ کے وکیلیں آپ باق کریں اور پوچھے جائے موبائل نمبر پوچھے دیکھئے آج کے نیت کا کسی کا پتہ نہیں کب کون بدل جائے لیکن ہم مجھے سامجھ نہیں آرہے کی وہ وقتی کون ہے اچھا یہ کہہ رہے ہیں اگر ہمارے ہمارے اگر وکیلوں ایسے کیسے بول رہے گا اور یہ چھپا کسی کا فرج اچھا یہ بول رہے ہیں کہ ان کو فرجی لائے ہیں جرہاں ان کو بولیے اپنے پورے بائے دردہ سنا دے ہم کو ہمارے جو وکیلیں سجن راج سرانہ جی ہیں محیث بولا جی ہیں اپنا اپنا پریشے دیجئے گا اور بجائیے گا کہ آپ ہیں کیا جی میرا نام نکھل بندتی ہے میں ایڈوٹ آسان آئی کورٹ میں اور میں ابھی راسان آئی کورٹ میں ٹریکٹس کرتا ہوں اور میں کرمینل کا ہی جارہ دیکھتا ہوں آسارام کیس سے آپ کا کیا سمجھتے ہیں آسارام میں میں سجن راج سرانہ کو ایسس کرتا تھا ان کے ساتھ میں کرتے تھے اب نہیں ہے بیروڈی لگ رہے ہیں مجھے یہ تو تو پیر بھی کر رہے تھے آپ جی بلکل آسارام کی پیر بھی کر رہے تھے یہ پور وہ ان کے پور ہو سکتے ہیں پیر بھی آپ دیکھ لیجئے خود کہہ رہے ہیں کہ پہلی آسارام کی پیر بیروڈی ہو گئے ہوں گے سوہم کہا ہے انہوں نے جلدی آپ کے بیروڈی کیوں جاتے ہیں یہ بہتیل ہے سجن راج سرانہ جتیل ہے دیکھو یہ مہین چاہولہ بھی آپ کے سمرتک تھے ان کو بھی بعد میں آپ نے سوال میں چلتا رہتا ہے دواندھو پرتی دواندھ یہ تو سنسار کری دواندھو پرتی دنھ مہارجی میں جاننا چاہتا ہوں یہ سنت ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ سادھو یا سنت یا گروہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کی نظر میں میں بہت سٹیل ڈیفینیشن چاہتا ہوں کیونکہ جتنا ہم نے آج دیکھا جس طرح سے پی ایف لگا ہوا ہے جس طرح سے بھکتوں کو پکڑا جا رہا ہے جس طرح سے پھر لوگ بولیں گے کہ ہم ہندو دھرم کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے چکرپانی جی مہارج سوچتے رہتے ہیں ایک سادھو یا سنت کیا ہوتا ہے سنت سرلچت جگت سبھیں رام میں جان سنت ہو ہے آتما بدھ میں رہتا ہے نجتہ میں رہتا ہے اور پرتیگ جیمے پرماتما کا دردرسن کرتا ہے اسی طرح کا دردرسن کرتا ہے ہمارے ساستروں کے انسار بیدوں کے انسار جو مانبی گنوں سے سمپن ہو سکتا ہے ایسی پرنا دینا اس کرت کو کرنا اپاسنا کے دوارہ سنت طرح کے دوارہ کریا کے دوارہ بانی کے دوارہ جو ہر بیکتی کو اس طرح کی انبھوتی ہو اور بیکتی منو دیون کا لچ پرابت کر سکے پرمت طرح کو پرابت کر سکے جیون میں سیجتہ سرلتہ ہو دبتہ ہو پویترتہ ہو اور اس کی بانری اور قریہ میں کوئی بھیندتان ہو جیون سیج ہو سرل ہو دکھاوٹ بنوڑٹ نہ ہو اس کو ہمارے ہاں سنت کا آگیا ہے مطلب آپ آشارام کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آشارام کے ایک سنت ہے دیکھئے ہر بیکتی کا اپنا جیون ہوتا ہے میں تو تنہیں کہہ سکتا ہوں اکھاڑا پرسدنے کے میرے لیا تھا وہ سنت جو اکھاڑے پرمپرہ اس پرمپرہ سے تو نہیں آتے باقی کتھا باحشک رہے پروچن رہے پروچن کرتے رہے مہارت جی بیشن پرمپرہ سے تھی آپ کی جانگاری کے لئے رامنام پرمپرہ سے ہمارے بھی جو گروہ جی کا سمپردا ہے وہ دادو سمپردائے ہیں آپ کے دیکھئے ایک نیویرن کنی چاہم آپ کی جانگاتی کہ پندہ جی آپ کیسی بات کرتے ہیں پندہ جی آپ کیسی بات کرتے ہیں گنڈہ سمپردا ہے مجھے ایک بریک لینا ہے مجھے ایک بریک لینا ہے مجھے ایک بریک لینا ہے سوشیل درپاٹی جی سوشیل میں آپ سے جانا چاہتا ہوں کی کیا معاملہ ہے کہ آپ اسے ہندوت سے جوڑ رہے ہیں یہاں تو میرے ساتھ سادھو جانت مہاتما سب لوگ بیٹھے ہیں یہ تو کہتے ہیں جس کا ہندوت سے کوئی لینا دینا نہیں ابھی بولا رہا ہے کی ہندوت کا کوئی مطلب نہیں مامل نے ماتن پوری جینا نہیں بولا ہندو دھرم پہاچا نہیں یہاں موسلم کو سجد دینے سے مطلب ہے اور کھانے سے مطلب ہے یہی وہ دربا کے ہیں ہمارے لوگ آفس میں ایک نہیں ہے آج ایک مسلم دھرم گھرکہ آگا پہنک بہتاک ہے آج آپ کی آپ کو لے آئی چاہیے بڑا دربا کی ہے کی باپوں سے مہدود کے لئے کام کیا ہے اس لیے آپ کو سپا رہے ہیں آپ کے لئے لیے اردیز سوڑ رہایا گیا اردیز سوڑ رہایا گیا اپ چکوکر کرویا گیا اپ چکوکر کرویا گیا ہمیں راتری پہ راتری جاگے نہیں ہوتا ہے ہمیں آرہو کیا کرنے ہی ہے تو کیا ہو گیا پہلے سے کچھ نہیں نہیں ہوتا ہے آپ پہلے کے بعد آپ باپو جی پہلے کھلے کھلے ہیں اور رہیں گے آسارام ایک گھنڈا ہے آسارام باپو نہیں ہے آسارام باپو آج میں پہلے گھنڈا ہے سدھو گیا سجا لکھی گئی بھاتوں کے لیے پہلے بھی پوچھے تھے آج ہی یہاں رہیں گے سروں سانتھاپو جی کا پل کو بچھا کر نکھا کر رہی ہیں کہ ہمارے گردیم کو نیاں گی کہیں سادھ کو انجل کیا گا ہوا ہے پاپو کے لیے سامنے والے کا مسالہ دوسا کہتے ہیں ہمارے لوگ نکھازتے ہیں وہ انگریسی ہیں نیتا لوگ ہیں لندکر مندر پاو دیجی بھی آیا تھے انہوں نے دوسا کہا تھا نہیں نہیں خیر دوسا میں کھا سکتا تھا یہ نہیں ہے کہ دوسا کھانا کوئی اپنے والے دوسا کرتا ہے آج بھی شورت آچنا میں حوال یک چل رہا ہے پورے دیس کے چار سا آچنا میں حوال یک چل رہا ہے سادھا بینا پانی پیئے بینا کچھ کھائے تھی آج بیٹھے ہوئے بھگوان سے پاکنا کر رہے ہیں اس سے وہ بڑے ہو جائیں گے ان باتوں سے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ہندو کی وہ حوال یک لے جاتے ہم حوال کرتے ہم یک کرتے گو سالہ چالہ جار کل رہی ہیں ہم شمال کو بنا سکتا ہے دو نسلے کے گاہ مرتی ہیں دوائیوں کے بھاؤ میں ہم پچھا مرتی سے سنسکار ڈال رہے ہیں ہم بڑا ہوں کے آسانے ہم بڑا ہوں کے آسانے اور ان کو بلا رہے ہیں اس کو ریپ کر رہے ہیں ریپ کا آرومتہ ایسا بھی پلے ہوا جو مک پیلتا ہے ابھی ساتھ ہے ایلیگیشن آف ریپ میں پڑھنے کی ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں ایک بات جاننا چاہتا ہوں کہ آشارام تو سیلف سٹائل گوڑڈ میں ہیں بھگوان کی طرح ہے یہ میڈیا کی بھاشا ہے سیلف سٹائل گوڑڈ میں بھگوان کی طرح ہے بھگوان کی طرح آپ مانتے ہیں سنتت تو کسی کردن میں آ سکتا ہے سنتت تو آ سکتا ہے تو سنت کے باس تو اسیمید شکتیا ہونی چاہیے ہے نا ان کے باس تو اپنی جوانات کیوں نہیں کر رہا پائے باپو جی نے پوچھا تو یہ کسی نے پوچھا کہ باپو آپ کی کب ہوگی تو باپو نے بولا میں اپنے لئے کچھ نہیں کرتا بھی جو محسرام کے ماننے والے ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ ایسا ہو سکتا ایک طرح سے کہیں تو آنکھوں پر ایک کالی پٹی انہوں نے باندھ رکھی ہے اور وہ کچھ بھی دیکھنے کو سوچنے کو تولنے کو اور پھر خود سمجھنے کو تیار نہیں ہے بھولی بھالی جنتہ کو دھرما کے نام پہ بڑا مرگ بنایا جاتا ہے آپ اپنے پتا کو زیادہ جانتے ہوں کی میں یہ بتائیے آپ پتا کو زیادہ جانتا تھا آپ کے پتا جو ہے نا یہ میں گلت شدہ کا استعمال کروں گا جائج نہیں ہے آپ کے پتا یہ آپ کے پتا جو ہے ہم اپنی گروہ کو زیادہ جانیں گے کیا آپ جانیں گے آپ گروہ کو زیادہ رہا ہوں آپ کو زیادہ جانیں گے مہین چاولہ سن لیجیے چلیں میرا اور گروہ بھئی آپ کے علاوہ تو لاکھوں اور گئے ہیں ابھی بھی تاشرم چل رہے ہیں بھئی کروڑوں میں آپ لاکھوں بول رہے ہیں میں ایک قدم آگے جا رہے ہیں جتنے لوگ نزدیک گئے موسٹ لوگ اس میں سے چھوڑ کے چلے گئے کے والا آٹس لوگ ہے ایسے اور ابھی بھی چار سا آشنم میں جو سادک چلا رہے ہیں وہ سب سادک چلا رہے ہیں تو میں بتا دوں کہ میں اپنے پتا کو مہت اچھی طرح جانتا تھا ایسے ہم بھی اپنے گروہ کو جانتے ہیں اسیلیے بسواس ہے نہ وہ گھوڑی تھے نہ وہ گھوڑی تھے نہ وہ پاکنی تھے نہ وہ گلت کرم کرتے تھے یہ نوسٹھ Rapid Sports جانتے ہیں یہ میرا پتا جی کا چوٹا تھا profile ہے جو میں آپ کو بتا دوں موسیقی